حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حضیفہ بن یمان سے کرتے تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا کافی وقت گزر گیا تو ماں نے مجھے اجازت دی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اس شرط پہ ماں نے چھٹی دے دی کہ حضور سے جا کے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا چونکہ صحابہ کی شدید عرضو ہوتی تھی کہ حضور کی ہاتھ اٹھ جائے انہیں پتا تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو بابِ اجابت تک پہنچتے ہیں پھر خالی نہیں موڑے جاتے تو کہا کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا ماں نے اجازت دے دی تو یہ حضور کی خدمت میں آئے کہتا ہے میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور سے ملوں اور کہوں کہ حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا حتی کہ عشاء کا وقت ہو گیا عشاء کی ازان پکاری جانے لگی حضور نے نماز عشاء پڑھائی سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا مغرب کی نماز کی چھٹی ملی عشاء بھی ہو گئی اور محرز نہیں کر سکا تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور خجرہ انور کی طرف بڑھ گئے اب جنہوں نے مسجد نبوی کی حاضری کا شرف پایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی سے حجرہ رسول کا فاصلہ ہی کتنا ہے اور جنہوں نے یہ شرف نہیں پایا میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں سچی بات ہے جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا جنوے کے کھیاں ٹھر دیا نے جنوے کے ٹھر دا سینہ ہیں ربا تیری ساری خدائی بچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہیں آج اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے لئے اذیت اور دکھ کا ذریعہ ہیں وہاں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں تو یہ دن تھے کہ حرم کی رونکے دیکھنے والی ہوتی مواجہ انور کے سامنے درودوں کی بہار ہوتی مدینہ میں بیٹھ کے حضور کے روزے کے سامنے حضور علیہ السلام کے شہر کی پکی ہوئی خجوروں سے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہوتا آج مدینہ کے لوگ بھی ترس رہے ہیں بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑاپے تک اسی اسی سال عمر ہو گئی جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ مسجد نبوی سے باہر کبھی کھولا ہی نہیں آج اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے میناروں کو دیکھتے اور چیخیں مار رہے ہیں اللہ اس وبا کے دن مختصر کر دے اور اس امت کے لئے آسانیاں پیدا کر دے تو حضور علیہ السلام اٹھے مسلح انور سے اور اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے تو حضرت حزیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا غیر ارادی طور پہ کچھ رفتار تیز ہو گئی تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من حاضر کون ہے پھر خود ہی کہا حزیفہ تو نہیں کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حزیفہ ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ماہ حاجتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا اللہ تجھے بھی بخش دے تری ماں کو بھی بخش دے کس کام آئے ہو اب حزیفہ بن یمان کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی یہی تو کہنا تھا کہ حضور میرے لئے اور میرے امان کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے پھر حضور نے ارشاد فرمایا قَالَ اِنَّ حَازَ مَلَكٌ لَمْ يَنْزَ لِلْأَرْدَ قَتْوْ قَبْلَ حَازِهِ الْلَيْلَةِ اے حزیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا یہ پہلی مرتبہ آیا ہے اس نے رب سے اجازت مانگی تھی مالک ترے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں مجھے سلام کرنے آیا ہے لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلامی پیش کرنے کے لئے تو ایک توفہ بھی لیتے جاؤ تو وہ بھی مجھے دینے آیا ہے تو وہ توفہ کیا ہے سنو مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ آج خوشخبری لے کر کے میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے تو یہ ملکہ جنت ہیں خاتون جنت ہیں سیدہ نساء اہل جنت ہیں کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات کرتی تھی تو حضور ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے ان کی بات مان لیتے تھے تو آج ہم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرہوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگیں اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے امن رحمت اور کرب نوازیوں کے اجالے اور نور نصیب ہو میری قوم کی بیٹیوں کو اسوائے فاطمہ کے اجالے عطا ہوں موسیقی